اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ اس کے بعد پاکستان سیٹیز کی ٹوٹل ایکسپورٹ اور اس کے علاوہ جو صوبائی ایکسپورٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اسی طرح پچھلے سال کے ساتھ کمپیریزن بھی کروں گا اور اس کے علاوہ دوستو جتنی کمپنیز ہر سیٹیزیں اور ہر صوبے سے ایکسپورٹ کرتی ہیں ان کی تدات بھی آپ کو بتاؤں گا یعنی دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ترین ہونے جا رہی ہے اور انت تک انفرمیشن آپ کو ملے گی تو یہ ویڈیو کا اووریو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب ویڈیو کی طرف آ جاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ٹوٹل ایکسپورٹ تو اس میں دوہزر بیس اکیس کے اندر پاکستان نے ستائی شارعہ دو زیرو نو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی جبکہ اگر دوستو کمپنیز کی بات کی جائے تو پندرہ ہزار چھے سو ارتالیس کمپنیز نے اس ایکسپورٹ کے اندر حیصہ لیا دوہزر بیس اکیس کی بات کی جائے تو دوستو تب یہ اکیس چاریا چار سات چھے ارب ڈالر تک تھی تو چودہ ہزار سات سنتالیس کمپنیز کی جانب سے دوستو یہ ایکسپورٹ کی گئی تھی اسی طرح دوستو اب اگر پہلے سٹی کی بات کی جائے تو یہ کراچی بنتا ہے کراچی پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں پچاس پرسنٹ کا حیصہ رکھتا ہے دوستو اگر تو دوہزار بیس اکیس کی بات کی جائے تو چار ہزار پانسو پانچ کمپنیز کراچی سے تعلق رکھتی تھی جنہوں نے تیرہ چاریا آٹھ ایک آٹھ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی جو کہ ٹوٹل پاکستان کی ایکسپورٹ کا پچاس چاریا سات آٹھ پرسنٹ بنتا ہے یہی دوستو اگر تو دوہزار انیس پیس کی بات کی جائے تو تب یہ چار ہزار ایکسو سینتیس کمپنیز نے حیصہ لیا اور دس چاریا نو 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 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی پچھلے سال یہ ایکسپورٹ کے اندر فیفٹی ون پوائنٹ ٹو ون پرسنٹ کا حیصہ بنا تھا اسی طرح دوستو اگر باقی سندھ کی بات کی جائے تو باقی سندھ کے اندر ایک سو نانانوے کمپنیز نے ایکسپورٹ کی جو کہ دو سو سترہ ملین ڈالر اس کی ویلیو بنی اور پورے ملک کی ایکسپورٹ کے اندر دیکھا جائے تو ان کا پوائنٹ ایٹ پرسنٹ حیصہ بنا دوستو اسی طرح دوہزار انیس پیس کے اندر دو سو سات کمپنیز باقی سندھ سے تعلق رکھتی تھی دینوں نے دو سو چالی ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی پچھلے سال پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا یہ ایک شرعہ چودہ پرسنٹ بنا تھا اسی طرح دوستو اگر تو دوسرے سٹی کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے لاہور لاہور کی دوہزار دو سو باسٹھ کمپنیز کی جانب سے چار شرعہ سات ایک نو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی جبکہ دوستو اس کی اوورال اگر پرسنٹیج دیکھیں تو یہ سترہ شرعہ چوتیس پرسنٹ بنتی ہے ٹوٹل ایکسپورٹ ملک کی ٹوٹل ایکسپورٹ کے اندر اسی طرح دوستو اگر پچھلے سال دیکھا جائے تو یہ دوہزار دو سو اٹھائیس کمپنیز تھی اور انہوں نے تین شرعہ نو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی پچھلے سال دوستو ٹوٹل ایکسپورٹ کے اندر جو پرسنٹیج لاہور کی بنی تھی یہ بنی تھی اٹھارہ شرعہ انیس پرسنٹ اب دوستو مزید میں آپ کو بتاتا ہوں تیسرے سٹی کے مطالق یہ بھی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام ہے فیصل آباد دوستو فیصل آباد کی نو سو چھپن کمپنیز کی جانب سے تین شرعہ دو دو تین ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی یہ ایکسپورٹ دوستو پرسنٹیج کے اندر گیانہ شرعہ پچاسی پرسنٹ بنی اور اگر دوہزار انیس بیس کی بات کی جائے تو نو سو دس کمپنی نے ایکسپورٹ کی دو شرعہ دو چار ایک ارب ڈالر کی جبکہ پچھلے سال یہی پرسنٹ دس شرعہ چوالیس پرسن بنی تھی اب دوستو چوتھے سٹی کی بات کرتا ہوں اس کا نام ہے سیالکوٹ سیالکوٹ کی پانچ ہزار سات سو ستتر کمپنیز کی جانب سے دو شرعہ دو سات تین ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی یہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا آٹھ شرعہ تین پانچ پرسن بنا اسی طرح دوستو پچھلے سال پانچ ہزار پانچ سو پانچ کمپنیز کی جانب سے ایک شرعہ سات دو پانچ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی تھی جبکہ پچھلے سال یہ پرسنٹیج آٹھ شرعہ یا زیرو تین پرسن بنی تھی یہاں دوستو اگلا ڈیٹا شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیالکوٹ کا یہ والا مادل باقی جو سیٹیز ہیں ان کے مادل کی نسبت زیادہ سکسیسفل ہے کیونکہ زیادہ کمپنیز کی تداد یہاں ایکسپورٹ کر رہی ہے اور ایکسپورٹ کی ویلیو باقی سیٹیز کی نسبت تو کم بنتی ہے تین سیٹیز کی نسبت لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تمام چھوٹی چھوٹے ایکسپورٹر نے ایکسپورٹ کی اور اوورال یہ اربو ڈالر کی ایکسپورٹ بنی یعنی کراچی لہور اور فیصلہ باد کے اندر تو ہم یہ جانتی ہیں کہ بڑے بڑے سیٹم مجود ہیں اور عرب پتی لوگوں نے وہاں انویسمنٹ کر رکھی ہے اور وہ اصل میں ان کی کمپنیز ہی زیادہ تر ایکسپورٹ کرتی ہیں لیکن سیالکورٹ کے اندر چھوٹا چھوٹا ایکسپورٹر بیٹھا ہے جو کہ ایک رچ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن میڈیم رچ قرار دیا جا سکتا ہے تو اس طرح دوستو سیالکورٹ کی جو گربت ہے وہ کم ہو جاتی ہے باقی بڑے سیٹیز کی نسبت کیونکہ یہ جو ایکسپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی یہ خاص طبقہ کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن سیالکورٹ کہ اگر آپ گلی محلوں میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹر بیٹھے ہوں گے جن کی زندگی پاکی پاکستان کی نسبت اگر دیکھا جائے تو اچھی گزر رہی ہے اور ان کی آمدنی بھی اچھی کیا ہے یعنی سیالکورٹ کا یہ مادل ایسا ہے کہ جس میں گریب گریب نہیں رہتا اور جو امیر ہے وہ بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہوتا بہت تھوڑی کمپنیز ہوگی سیالکورٹ کی جنہوں نے بہت زیادہ ایکسپورٹ کی ہوگی ورنہ آپ خودی اندازہ لگا لیں کہ پانچ دار سات سو ستتر کمپنیز نے یہ ایکسپورٹ کی ٹوٹل جبکہ اگر فیصلہ باد میں دیکھیں تو فیصلہ باد کی بری بری انڈسٹریز ہیں اور یہاں نو سو چھپن کمپنیز نے تین شہر یا دو دو تین ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر لی اسی طرح لہور اور کراچی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو امیر ہے وہ انتہائی امیر ہے اور باقی لوگ گریب ہیں جبکہ سیالکورٹ میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو میڈیم ریچ لوگ نظر آ جائیں گے اگر دوستو سیالکورٹ کا یہ مادل پورے پاکستان کے اوپر اپلائی کر دیا جائے تو پاکستان سے گربت ختم ہو جائے اور نہ تو امیر انتہائی امیر ہو اور نہ ہی گریب انتہائی گریب اسی طرح دوستو اب باقی پنجاب کی بات کرتا ہوں تو باقی پنجاب سے گیارہ سو ستانوے کمپنیز کی جانب سے ایک شہر یا چھ آٹھ چھ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی جس میں دوستو یہ ٹوٹل پرسنٹیج ملک کا بنتا ہے چھ شہر یا دو پرسنٹ پچھلے سال گیارہ سو کمپنیز نے ایکسپورٹ کی اور یہ پرسنٹیج بنی تھی اوورال چھ شہر یا سینتیس پرسنٹ اور یہ ایکسپورٹ کی گئی تھی ایک شہر یا تین چھ آٹھ ارب ڈالر اب دوستو کوئٹا کی بات کرتا ہوں تو کوئٹا کے اندر دوستو بانوے کمپنیز کی جانب سے ایکسپورٹ کی گئی اکانوے ملین ڈالر کی چونکہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا بنا پوائنٹ تیتیس پرسنٹ پچھلے سال دوستو بانوے کمپنیز نے ایکسپورٹ کی تھی کوئٹا سے اور یہ تانوے ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی تھی اور یہ پرسنٹیج کے اندر بنا تھا پوائنٹ پنتالیس پرسنٹ اسی طرح دوستو اگر تو پشاور کے پی کے کی بات کی جائے تو تین سو سٹھ سٹھ کمپنیز کی جانب سے ایکسپورٹ کی گئی سات سو ترے سٹھ ملین ڈالر کی چونکہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا دو شہر یا آٹھ پرسنٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے پچھلے سال دوستو یہی تین سو بائیس کمپنیز تھی اور انہوں نے کوئی پانسو پینسٹھ ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی اور یہ دوستو دو شہر یا تری سٹھ پرسنٹ پاکستان کی ایکسپورٹ کا بنا تھا اسی طرح دوستو اگر باقی کی پی کے کی بات کی جائے تو یہاں اکتیس کمپنیز بنتی ہیں جنہوں نے ستاون ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی اور یہ پوائنٹ ٹو ون پرسنٹ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا بنا جبکہ یہی پچھلے سال تئیس کمپنیز نے ایکسپورٹ کی تھی کے پی کے سے اور یہ انتالیس ملین ڈالر کی ایکسپورٹ بنی تھی اور یہ دوستو پوائنٹ ایٹین پرسنٹ بنا تھا ٹوٹل ایکسپورٹ کا پاکستان کا اسی طرح دوستو اب اسلام آباد اور ازاد کشمیر کی اگر بات کی جائے تو یہاں دو سو باسٹھ کمپنیز کی جانب سے تین سو باسٹھ ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی جو کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا ایک شارعہ تین تیس پرسنٹ بنا اسی طرح اگر پچھلے سال کمپیر کیا جائے تو دو سو تیرہ کمپنیز کی جانب سے ایکسپورٹ کی گئی دو سو اکانویں ملین ڈالر کی اور یہ پاکستان کی پرسنٹ ایج کا بنا ایک شارعہ پین تیس پرسنٹ تو یہ دوستو سارا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے چینل کو سبتکرائیب کر دینا ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا پر کلک نہیں تھا اللہ حافظ